سامعین قربانی کے بارے میں چند اہم باتیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قربانی جیسی عبادت صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے کریں کسی کو دیکھانے کے لئے نہیں اپنی مالداری ثابت کرنے کے لئے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لادل نبی خلید اللہ کی سنت پر عمل کرنے کے لئے اور آخری نبی کی حکم پر عمل کرنے کے لئے مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا ہو اگر ہمیں اپنی مالداری کا حساس ہوتا ہو اپنے پیسوں کو دکھانے کا ارادہ ہو تو یہ ہمارا سوچنا غلط ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو صرف اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے خلید اللہ کی سنت پر عمل کرنے کا ہمیں موقع دیا اس نے ہمیں پیسے دی اس نے جانوروں کو ہماری قید میں کر دیا ہمارے انڈر میں کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ پیسے نہ دیتے اگر جانوروں کو ہمارے تابع نہ کرتے تو ہم یہ فریضہ عمل اس فریضے کو انجام نہیں دے پاتے قرآن کریم سورة الحج آیت نمبر چوتیس میں یہ بات سمجھائے گئی ہے وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْ لَا مَنْ سَكَى لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٍ فَلَهُوا أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس لئے تم اس کے حکمے رہو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے اسی طریقے سے سورہ نعام کی ایک سو باسٹ نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یقیناً میری نماز میری قربانی اور میرا جینہ اور مرنہ سب کے سب صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے ایک اور آیت ہے جس کا تعلق قربانی سے ہی ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورہ حج کی سیتیس نمبر کی آیت میں لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالی کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنستے نہ ان کے خون بلکہ اسے تمہارے دل کی پرہزگاری پہنستی ہے اور اسی طرح انہیں تمہارے بس میں کر دیا تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں اس کی توفیق دی اور اے محمد صدی اللہ علیہ وسلم اخلاص والوں کو خوشخبری سورا دیجئے تو ہمیں اخلاص صرف اور صرف اللہ کے لئے قربانی کرنی ہے دکھانے کے لئے نہیں کسی اور کی ناراضگی سے بچنے کے لئے نہیں کہ لوگ یہ کہیں گے کہ قربانی نہیں کی فلانے قربانی نہیں کی فلان گھر میں گوشت نہیں ہے اس لئے نہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے اگر اللہ کا حکم ہے اگر قربانی واجب ہے ہمارے پاس صلحیت ہے تو ہم قربانی کریں گے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے ہمیں پیسے دیئے ہیں ہمیں جانور دیئے ہیں اور ہمیں زندگی دیئے اپنے خلیل کی سنت پر عامل کرنے کے لئے دوسری بات قربانی کس پر واجب ہوتی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اصل یہ ہے کہ ہم میں سے ہر غیر عالم کسی اچھے ماہر عالم سے اپنی حالت بیان کر کے اپنی حیثیت بیان کر کے یہ معلوم کرے کہ اس پر قربانی ہے یا نہیں اس کے گھر کے کس کس فرد پر قربانی ہے ہر ایک کو پوچھنا چاہیے پوچھنے کا محاول بنانا چاہیے اجماعی طور پر قربانی کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے لئے سوال و جواب کی مجلسیں لگانی چاہیے میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں ہر اس ایمان والے مرد اور عورت پر قربانی واجب ہوتی ہے جو قربانی کے تین دنوں میں سفر میں نہ ہوں اور وہ ساڑھے باون تولہ چاندی ساڑھے باون تولہ چاندی کا مالک ہو جو تقریباً چھے سو بارہ گرام تین سو ساٹھ میلی گرام کا ہوتا ہے یا صرف ساڑھے سات تولہ سونے کا مالک ہو جو تقریباً ساڑھے ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام کے برابر ہوتا ہے یا بنیادی ضرورت سے زیادہ اتنے سونے چاندی یا دوسری جائدات کا مالک ہو جس سے ساڑھے باون تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو یعنی قرص اور بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ضروری رقم نکال کر آج کے دنوں میں تقریباً چھپن ہزار نیپالی روپے کا جو مالک ہو اس پر قربانی واجب ہے چاہے وہ مسلمان بیٹی کی شکل میں ہو بہو کی شکل میں ہو وہ کسی کی ساس ہو اس کا نام فیملی میں کچھ بھی ہو اللہ کی نظر میں وہ ایک مسلمان ہے اقل مند ہے بالغ ہے اس کے بعد کن جانوروں کی قربانی کرنی ہے اس تعلق سے بھی علماء سے ہم پوچھیں موٹی سی بات ہے کہ کوئی بھی جانور ایسا عیب دار نہیں ہو جس کا عیب بالکل ظاہر ہو جس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی نظر میں وہ جانور اچھا نہیں کہا جائے بالکل اس کی کمزوری اس کا لنگڑا پن یہ ساری چیزیں دیکھنے سے پتا چل جائے کہ یہ خرابی ہے عیب ہے تفصیل کے لئے ہم علماء سے معلوم کریں آخری بات جو مجھے کرنی ہے اور بہت ضروری بات ہے جس کی طرف شاید توجہ کم ہوتی ہے وہ ہے ان جانوروں کے ساتھ ہمارا سلوک ہمارا رویہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قبضے میں کر دیا اور جن کو ذریعہ بنایا کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں اللہ کی عبادت کریں اللہ کی خوشنودی حاصل کریں ان کو زباہ کرتے وقت زباہ سے پہلے زباہ کے فوراں بعد ہر طرح کی غیر ضروری تکلیف سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا فرمان ہے ان اللہ کتب الاحسان على کل شئی فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقِتْلَتَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الذِّبْحَتَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِحَتَهُ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم یہ لمبی حدیث ہے جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ جب تم میں کا کوئی قربانی کرے تم میں کا کوئی اپنے جانور کو ذبح کرے تو اس کو چاہیے کہ اس جانور کو آرام پہنچائے جس کو وہ ذبح کر رہا ہے کوئی ایسا کام نہیں کرے جس سے جانور کو غیر ضروری تکلیف ہو اب تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی چیزوں کی وضاحت فرما دی اسی حدیث کا ٹکڑا ہے فَلْ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ کہ تم میں کا ایک انسان اپنی چھوڑی اپنے چاکو کو اس آلے کو تیز کر لے جس سے وہ ذبح کر رہا ہے اس سلسلے میں ذرا بھی کمی نہیں ہونی چاہیے جبہ کرنے سے پہلے بہت پہلے چاکو کو تیز کرنا اس کی کوشش کی جائے اس کا خوب احتمام کیا جائے اور جس طریقے سے وہ اچھے طریقے پر مکمل اور یقینی طور پر تیز ہو سکتا ہے اس طریقے کو اپنایا جائے اسی طریقے سے جس جانور کے لیے جو چاکو ہونا چاہیے اس چاکو کا استعمال کیا جائے ایسا نہ ہو کہ چاکو تیز تو ہے لیکن چاکو مضبوط نہیں ہے چھوٹے جانور کے لائق ہے اس سے ہم نے بڑے جانور کو ذبح کرنا شروع کر دیا اب وہ بیچی میں چاکو ٹوٹ گیا تو یہ جانور کو پریشان کرنا ہے جانور کو تکلیف دینا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ چاکو تیز نہ کرنے کی وجہ سے اس کے دبعہ ہونے میں جو دیر لگتی ہے اس کو کئی موتوں کا نام دیا گیا ہے کہ گویا کہ ہم جانور کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دبعہ کر رہے ہیں کئی مرتبہ اسے مار رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے چاکو کو تیز کر لو اور اپنے جانور کو آرام پہنچاؤ جانور کو اس طرح سے بادھنا کہ ایک مرتبہ جب بز گیا تو پھر اس کو گرنے میں اور اس کو اپنی جگہ رہنے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی ایسے لوگوں کو ڈھوڑ کر رکھا جائے ایسے لوگوں کا استعمال کیا جائے جو جانوروں کو بادھنے میں جانوروں کو پٹکنے میں ماہر ہوں ایسا نہ ہو کہ کسی بھی طرح کے کچھ لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے پٹکنا بادھنا شروع کر دیا اس سے جانور ڈڑتا ہے جانور اس میں خوف اور ڈڑ پیدا ہوتا ہے اور جتنی دیر تک یہ سلسلہ چلے گا جتنا لمبا چلے گا اس کا ڈڑ اس کی تکلیف اتنی لمبی ہوگی اس لیے سبر کیا جائے باری کا انتظار کیا جائے الگ الگ دنوں میں قربانی کی جائے تاکہ لوگ مل سکیں جو لوگ اس کام کو کرتے ہیں ان کی خدمت ہمیں مل سکے جن چیزوں کے دریئے سے ہم جانوروں کو پٹکتے ہیں باتتے ہیں وہ چیزیں بھی بہت مضبوط ہونی چاہیے وہ رسیاں جن سے ہم باتتے ہیں وہ پرانی نہیں وہ ٹوٹی ہوئی نہیں بلکہ نئی ہونی چاہیے مضبوط ہونی چاہیے کہ ایک مرتبہ بات دیا تو جانور کتنا بھی کچھ کر لے کتنی کوششیں کر لے وہ رسی ٹوٹے گی نہیں اپنی اپنی رسی کا خود انتظام کریں یہ نہیں کہ پہلے سے کوئی فکر نہیں اور آئین موقع پر اور وہ بھی جانور کو پٹکنے کے بعد رسیاں ڈھوٹ رہے ہیں اس سے مانگ رہے ہیں اس سے مانگ رہے ہیں یہ ساری چیزیں غیر ذمہ داری کی بات ہیں جانوروں کے تعلق سے بے پروائی کی بات ہے جانوروں کو آرام پہنچانا نہیں ہے بلکہ جانوروں کو تکلیب پہنچانا ہے ہمارے آقا رحمت اللی العالمین فرما رہے ہیں فَلْيُرِحْ دَبِيحَتَهُ اپنے جانور کو آرام پہنچائے تو کوئی بھی ایسا کام جس سے اس کے آرام میں خلل ہوتا ہے غیر ضروری جہاں ہم مجبور نہیں ہیں وہ سارے کام سنت کے خلاف ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے خلاف ہوں گے اللہ جو رب العالمین ہے جنہوں نے ان جانوروں کو ہمارے بس میں کر دیا ہے ان کی مرضی کے یہ سارے کام خلاف ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاکو کو تیز کرو اور چاکو کو جانوروں سے چھپاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین موقع سے پہلے چھوڑی چلانے سے پہلے پہلے تک چھوڑی کو چاکو کو اس آلے کو جس سے ضبخ کیا جاتا ہے ہم جانور سے الگ رکھیں چھپا کر رکھیں اس سلسلے میں بھی کتا ہی دیکھی جاتی ہے جانور سامنے کھڑا ہے اور ہم چاکو لے کر کھڑے ہوئے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ضبع کر رہے ایسا تو بہت ہوتا ہے تو جہاں تک ممکن ہو یہ سوچ کر کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جانوروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ جانوروں کو آرام پہنچاؤ چاکو کو چھپا کر رکھو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم وہ سب کچھ کریں جو کر سکتے ہیں ان فرمان پر عمل کرنے کے لئے جانوروں کو آرام پہنچانے کے لئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اکثر لوگوں میں بے پروائی پائی جاتی ہے فکر نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول کا جب فرمان ہے جانوروں کو آرام پہنچانا چاکو کو ان سے چھپانا تو ہم اس کو ایسا کریں چھپائیں آرام پہنچائیں اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس پر عمل ممکن نہ ہو جہاں عمل کرنا بظاہر مشکل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہوتی ہے لیکن ہم اس تعلق سے کوشش ہی نہ کریں سوچے ہی نہ تو پھر ہم قربانی تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جانوروں کو ڈڑا کر کے جانوروں کو غلط طریقے سے تکلیف دے کر کے اپنے سواب میں کمی کر رہے ہیں ناتجربہ کار لوگوں کو بڑے جانور میں لگا کر کے جو غلط طریقے سے پٹک دیتے ہیں اور پھر کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے چیز وہ تماشا بن جاتا ہے ان تمام چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آرام پہنچاؤ علمہ نے لکھا ہے کہ جب تک جانور زبہ ہونے کے بعد تھنڈا نہیں ہو جائے ملکل ایک دم اب اس میں روح کی کوئی بھی شکل نہیں ہے اس کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں پھلکل وہ ٹھنڈا ہو گیا اس وقت تک اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے اس کو کھیچا نہیں جائے اور اس کی خال کو نکالنے کی کوشش نہیں کی جائے بہت سے لوگ ادھر سے چاکو مارتے ہیں ادھر سے چاکو مارتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے روح نکل جائے وہ کھیچنا شروع کر دیتے ہیں باجنا ٹانگنا شروع کر دیتے ہیں سارے لوگ ایسا نہیں کرتے لیکن بہت سے لوگ کرتے نادانی میں کرتے ہیں بے فکری میں کرتے ہیں قربانی کی اس عبادت کو مکمل طریقے پر آداب کے ساتھ کیجئے وہ آداب بتائے گئے ہیں میں نے ایک جھلک دکھلائی ہے آپ علماء کرام سے معلوم کریں جمعہ میں پہلے پہنچے ان کے بیانات ہوتے ان کو سنیں وقت کم پڑتا ہے وقت بڑھا دیں الگ سے سیشن لکھیں قربانی کے طریقوں کو سیکھنے کا سنت و آداب کو سیکھنے کا اور پھر ان کے مطابق قربانی کریں تو سواب ملے گا دنیا پر اس کا اچھا اثر جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی فرمان قربانی کے آداب آپ کی طریقے پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں موسیقی موسیقی موسیقی